ڈیئر سٹوڈنٹ کافی لمبے انتجار کے بعد فائنلی آج جئی ایڈوانس کا پیپر ہو گیا جس کے لئے آپ لوگوں نے بہت محنت کی تھی کافی لمبا انتجار راج جو پیپر مئی میں ہو جاتا ہے وہ پیپر اس وقت کرونا کنڈیشن کے کارن اکتوبر میں ہوا چار بار ہم نے جئی مینز کا اگزام دیا پر مین جو آئیٹی میں میڈمیشن دلاتا ہے وہ ہمارا جئی ایڈوانس کا اگزام ہوتا ہے مینز کے اگزام سے میں آئیٹی میں ملتا ہے the dream آئیٹی بومبے دیلی کھڑکپور جس بہت سارے سٹوڈنٹس کا ایک ڈریم ہوتا ہے ایک پرٹیکلر کمپیوٹر یا میکینیکل برانچ آئیٹی دیلی ممبئی یا کانپور میں تو فائنلی آج وہ دن تھا اور میری گرائیوٹی کے اور باقی سب ہی سٹوڈنٹس کو میری طرف سے میں سوشے سے میں چاہتا ہوں کہ سب کا پیپر اچھا گیا ہو تو اب ہم جی ایڈوانس 2021 کا انالسس کرنے جا رہے ہیں کہ پیپر کی ڈیفکلٹی لیول کیا تھی کیسا پیٹرن آیا اور کتنے مارکس پر آپ کی کیا رینک آ سکتے تو وہی سب ہم دسکشن کرنے جا رہے ہیں تو we are going to start the analysis of جی ایڈوانس 2021 پیپر تو یہاں پر ہم پیپر لیول کٹ آف مارکس اور رینکس کا مارکس کے ساتھ کیا پروڈیکشن ہو سکتا ہے اپروکس from this is calculated by our experience faculties کہ roughly اتنے مارکس پر آپ کی یہ رینک آنی چاہیے from last 3 year ہم نے اس میں کلکولیشن کیا کہ کس مارکس پر کتنی رینک آئی تھی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیپر ون پیٹرن ٹھیک ہے پیپر ون جو تھا ہمارا ٹوٹل 180 مارکس کا تھا رائٹ سیکشن ون سنگل کریکٹ کوششن سے ٹوٹل سنگل کریکٹ کوششن سے فور اور مارکنگ سسٹم سیم وائی جو ابھی تک چلتا ہے سنگل چوائز پلس 3 مائنس 1 سیکشن 2 کافی ٹائم بات ایک پیراغراف لائے لیکن اسٹم ٹائپ لائے ٹھیک ہے ٹری پیراغراف سے ٹوٹل کوششن آف 2 ایچ مارکنگ سسٹم پلس 2 ایراؤنڈ آف 2 دیسیمل تو نیومیریکل ٹائپ کو اس بار ایک نئی اسٹم نیومیریکل ٹائپ سے پوچھ لیا گیا تھوڑا نیا ڈیفرنٹ طریقہ آئیٹ نے انٹرڈیوز کیا جس میں انہوں نے ٹوٹل آپ کو سکس کوششن دیئے آف مارکنگ سسٹم پلس 2,0 پر سیکشن 3 ایم سی کیو آئیٹ کا ایس فیوریٹ ہمیشہ دے رہا ہے کوئی اور پیٹرن آئے نہ آئے کوئی اور کوششن آئے نہ آئے لیکن ایم سی کیو مور دین من ہمیشہ آ رہے ہیں اس بار بھی تھے 6 کوششن پلس 2 مائنس 1 پارشل مارکنگ سسٹم پارشل مارکنگ سسٹم آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں اگر آپ نے جتنے آپشن مارک کیے اگر آپ نے کوئی غلط آپشن نہیں مارک کیا تو ہر صحیح آپشن پر آپ کو پلس 1 ملتا چلا جائے گا پروائیڈر گیٹ کی آپ کوئی غلط آپشن مارک نہ کر رہے ہوں اور انٹیجر ٹائپ کوششن جس میں جو ہمارے آنسر ہوتا ہے وہ 0 سے 19 کے بیچ کی کوئی ڈیزیٹ ہو سکتی ہے سیکشن 4 میں آپ کے مارکنگ سسٹم پلس 4 گوما 0 تھا تو ٹوٹل 19 کوششن پیپر میں آئے تھے یعنی کی ٹوٹل کوششن اگر ہم پیپر ای سبجیکٹ تو ٹوٹل کوششن ہمارے کتنے تھے 57 57 was ٹوٹل کوششن اور 60 مارکس ای سبجیکٹ یعنی ٹوٹل 180 مارکس کا ہمارا یہ پیپر تھا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں پیپر 2 سیکشن 1 ملٹیپل کریکٹ نمبر اگوششن 6 مارکنگ سکین پلس 4 مائنس 2 پارشل مارکنگ سسٹم سیم ویسے ہی سٹیم ٹائپ نومیریکل ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا ایک سمتنگ پیرا گراب دیا گیا کچھ کنڈیشن دی گئے اس پر بیس دو کوششن تھے ایسے دو دو کوششن کر کے ٹوٹل سکس کوششن ہمیں سول کرنے تو ہر کوششن میں پلس 2 مارکس سے 0 ٹائٹ تو نومیریکل پوچھنے کا آئی ٹی کچھ کچھ نیا طریقہ یہ ہر بار ہوتا ہے جو پچھلی بار سے پیٹن آئی ٹی کا آئی ٹی کی ڈیفکلٹی لیور میں ایک نیا پیٹن بھی ہوتا ہے پوچھنے کا نیا طریقہ بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ کر کے ایک سرپرائز ایلیمنٹ آئی ٹی جی ایڈوانس آپ کے لئے ہمیشہ تیار رکھتا ہے یہ ہی آئی ٹی جی ایڈوانس کے پیٹن کی خوبصورتی ہے نیا پن ہے کی ایک نئی پیچ ایک نیا کنڈیشن چلو ٹھیک ہے تم نے اس طرح پیٹن کی گیا کچھ آج ہم اس بار ڈیفرنٹ لائیں گے آپ کتنے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں you are going to take admission in best engineering college of india تو آپ اس situation کو کتنا اچھا handle کر سکتے ہیں section 3 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے integer type 3 question تھے ہر question plus 4,0 right اور passes type میں 2 passes تھے اور ہر passage میں 2 question تو total question ہو گئے 4 plus 3 minus 1 12 marks تو اگر ہم marks wise دیکھیں تو 24 marks mcq کے تھے باقی sections کو 12 12 12 36 marks دیئے تو total 60 marks تو overall 180 marks کا ایک paper ہوا اور 19 questions each ٹھیک ہے تو 57 total question ہو گئے اور 180 marks 1 میں اور پر تھوڑا سا لینڈی سائیڈ تھا کچھ calculation اور کچھ questions تھوڑے سے tricky اور تھوڑا سا time ticking تھے overall chemistry as usual average جیسے آتی ہے بہت زیادہ difficult نہیں تھی normal conceptual questions پوچھے گئے تھے اگر preparation اچھی تھی تو chemistry میں paper تھوڑا سا جلدی solve ہوا اس time کو لوگوں نے mathematics میں use کیا تو paper 1 overall scoring رہا ہے paper 1 marks scoring یہی سے یہی cutoff کو تھوڑا سا اوپر لے جا رہا ہے اگر اس cutoff بہت نیچھے چلا جاتا اگر ہم difficulty level paper 2 کی بات کریں تو physics 2020 کی type اور math دونوں ہی tough تھے کچھ students کے 2020 level تھا کچھ کے سا tough تھا اور stamp type اور comprehension کافی time بعد آئے کوئی تھوڑا نیا چیزے میں introduce ہوئی chemistry کوئی change نہیں تھا جیسا paper 1 کا chemistry تھا almost اسی level کے اس پیپر 2 کی chemistry تھی chemistry دونوں ہی پیپر میں کافی scoring گئی ٹھیک ہے chemistry rank deciding ہونے والی اگر کسی نے chemistry میں marks کم لائے ہے تو اس کی top rank آنا مشکیل ہے کیونکہ physics اور math paper 2 میں کافی difficult لگے بہت سارے student کی proportion کوششن تھوڑی بھی کم تھی تو ان سے جارہ کوششن نہیں سولو پائے تو اس کی وجہ سے rank deciding رہا chemistry اگر physics و math تو ہی لیکن chemistry میں ہم تھوڑا بھی slip کرے ہیں تو جی advance rank بہت تیجی سے slip ہونے والی ہے تو رف final جس کے لئے ویٹ کر رہے کی کتنے marks پہ کتنا projection ہوگا تو ایک idea ہے کہ 260 265 کے آج پاس ہم under 100 entry لیں گے اور جو top 50 rank جائے گی و but obvious اگر ہم less rank less than 50 کی بات کریں تو 300 پلس پہ ہی آنے والی ہے ٹھیک تو آپ answer کی جب بہت جلدی questions compile ہو رہے جیسی answer کی آئے گی آپ answer کی سے اپنے mark score check کر لیجئے تو اگر 265 کے آس پاس ہے 260 265 کی range میں تو بہت زیادہ possibility ہے رینک 1 to 100 میں جا رہے لیکن 1 کا score 3 40 3 30 جانے والا ہے لیکن آپ top 50 کی بات کریں گے تو آپ score 300 پلس ہونا چاہیئے next range کی ہم بات کرتے 100 to 500 your score must be 230 plus anything between 230 to 260 range top range آپ اوپر سے پک کرتے رہیے اگر آپ score round 230 to 205 ہے تو آپ اس range zone میں آئیں گے similarly ایسی lower کو آپ یہاں ڈالتے جائیے پچھلی بار last میں آئیٹ نے تھوڑا سا extended جس نکالی تھی لیکن ہمیں اور شاید اس بار 22000 24000 تک ہی اگر rank آتی ہے ٹھیک ہے تو جو score جائے جو round 105 اگر آپ کا رہے گا تو وہ 20000 کے آس پاس آپ کا جانا چاہیے individual cut off اگر ہم دیکھیں تو individual cut off اگر subject میں آئیٹ اپلائی کرے گا تو physics اور physics میں یہ 15% رہے گا رفلی دونوں paper کا sum کر لیجئے 16% بان سکتے گو کہ paper one بہت tough نہیں تھا chemistry میں تھوڑا سا جادہ رہے گا آپ اسے roughly 22% دے سکتے individual cut off max میں تھوڑا سا اور کم جائے گا 14% roughly individual cut off اور ایک total cut جو last آئیٹی رنگ دے گا وہ 30% کے آس پاس رہے گا آپ 105 110 اس سے کم بھی رہتا آپ cut off qualify بھی کرتے تو بھی فرق نہیں پڑتا minimum آپ سکتے رف آئیڈیا بیچ میں آپ لائن فنکشن سے اپ روکس اپنی بیچ میں رینگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر لائن کر لائی کریں گے ٹھیک تو یہ رف آئیڈیا تھا جو ہمیں بتانا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے declare کیا تو اس سے آپ کو اپنا ایک اتنے دن کی انگزائٹی ہوتی ہے تھوڑا سا ایک آنوان رہے گا تھوڑا سا آئیڈیا رہے گا ہم اس ہم ہم رینگ خراب ہو رہی ہے تو ہم اپنے رینگ کون سی برانچ کس آئیٹی میں مل سکتا ہے اس کی پر رینگ پر جب آپ رینگ ڈیکلیر ہو جائے گی تو آپ کو اس رینگ پر پر کون سی برانچ آپ پر کرنی چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل سے کنیکٹیڈ رہیے گا ہم کون سی ریلیٹیڈ بہت سارے ویڈیو بنا کر آپ کی بہت ہیلپ کرنے جو بہت یوسفول ہوں گے کیونکہ رینگ آنے کے بعد برانچ اور کالی سیکشن بھی اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایک بار لاسٹ میں میں پھر سارے سٹوڈنٹ کو کہوں گا کہ جن کی رینگ اچھی آئے ان کو میں کونگرچولیٹ کرنا چاہوں گا اور اگر کسی کا پیپر تھوڑا جی اچھا نہیں یا اگر مین اور بٹس میں اچھا سکور آ رہا انہیں بھی ڈی موٹیویٹ ہونے کسی وہ 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 اپنا بہت اچھا کریئر بنا سکتے ہیں right تو best of luck and I wish a very successful career in future to all of our students okay good day